اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کر کیا ہیں ہنڈر پرزنٹ اوریزنل نہاری کا مسالہ کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ بتانے والے ہیں اور یہ مسالہ بجار سے بہتر بنے گا وہ اس لئے کیونکہ اس کا جو مسالے کا جو چناؤ ہم کریں گے وہ ایک دم اچھے کوالیٹی کا ہوگا بجار میں جو مسالہ ملتا ہم نہیں جانتے وہ کس کوالیٹی کا مسالہ پیس کر کے ہمیں دیتے ہیں تو پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت ہی جبردست سا ایک دم اوڑیجنل مسالہ نہاری کا گھر میں بنا پائیں گے تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے یہ مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنا مسالہ یوز کرنا ہے کتنا نہاری کے لئے تو چلیے پہلے مسالہ بنانا سکھ لیتے ہیں یہ دھنیا ہم نے لیا ہے یہاں پر چھے چمچ ہم نے دھنیا لیا ہے سونف ہم نے تین چمچ لیا ہے تین چمچ ہم نے جیرہ لیا ہے اور دو چمچ ہم نے شاہی جیرہ لیا ہے پچیس سے تیس ہم نے لال مرچی لیا ہے اور یہ ہم نے چھے سات پیس ہم نے یہ تیج پت کے لیے ہیں اور چلیے اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ ہے اناردانا جو کی تین چمچ ہے یہ ایجیس سے آپ کو دکان میں مل جائیں گے چلیے اب دیکھ لیتے ہیں باقی کے مسالے تو یہاں پر ہم نے ایک چمچ لانگ لیے ہیں اور یہ ہے تیر فل یہ آدھا چمچ ہے یہ بھی آپ کو مسالے کے دکان میں مل جائیں گے اس طرح سے کالے اس کے اندر بیج ہوتے ہیں جو ہم نے نکال دیے ہیں اور یہ ہے پیپلی اسے پیپل بھی بولتے ہیں چھوٹی پیپلی بھی بولتے ہیں اس کا ٹیسٹ کالی مرچ کے جیسا ہی ہوتا ہے ملتا جلتا تو یہ ہم نے نو پیس لیے ہیں اور ایک جائے فل ہے جسے ہم نے توڑ لیا ہے تاکہ پیسنا ایجی ہو جائے ایک چمچ ہم نے کالی مرچ لیے ہیں اور چار پانچ ہم نے دالچینی کے ایک ایک انچ کے ٹکرے لیے ہیں ایک چمچ ہم نے ہری الائچی لیے ہیں اور یہ ایک چمچ ہی یہ دگر فول ہے یا پتھر کا فول اسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک چمچ ہے اور یہ ہے کباب چینی یہ آدھا چمچ کباب چینی ہم نے لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ بادیان کا فول لیے ہیں کئی جگہ پر یہ چکر فول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سات پیس ہم نے بادیان کے فول لیے ہیں دو انچ کا سوکھا ہوا ادرک یعنی سوٹھ ہم نے لیے ہیں اور یہ ساتھ ہم نے بری الائچی اور تین جاویتری کے ہم نے لیے ہیں پہلے یہ مسالے پیسیں گے اور اس کے بعد میں اس میں اور بھی مسالے ہم ایڈ کریں گے تو چلیں اسے مکسر کے جار میں ڈال کر کے ہم اسے پہلے پیس لیتے ہیں اور یہ دیکھیں مسالے پیس چکے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چمچ ہلدی کا پاورڈر تو یہ وہی چمچ ہے جس سے ہم نے باقی کے سارے مسالے ناپے تھے اور یہ دیکھیں مسالے کے کلر ہمیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اگر آپ کو اور بھی تھوڑا خوبصورت کلر چاہیے مسالے کا تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ کاس میری لال مرچ کا پاورڈر اور مجھے تو یہ کلر اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس سے بننے والا نہاری کافی سوادیسٹ بنے گا کیونکہ یہ مسالہ کافی خوسبودار ہے تو ایک بار میں اسے پھر سے پیس لوں گی تاکہ ہلدی بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اسے ہم نے پھر سے ایک بار پیس لیا ہے پورا کیچن ہمارا مسالے سے مہک رہا ہے مسالے کی خوسبود سے تو اب میں بتاتی ہوں ایک کلو گوست کا جب آپ نہاری بنائیں گے تو اس میں آپ پانچ چمچ یہ مسالے کا یوز کریں گے جو نورمالی ہمارے گھر کے چمچ ہے جس سے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پانچ چمچ یوز ہوگا تو چلی ہم آپ سے ملتے ہیں پورانی دلی کی فیمس کلو کی نہاری ہم اسی مسالے سے بنائیں گے اور ایک دم اوریجنل ریسے پی آپ کے ساتھ سیئر کریں گے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے